ہلو فرنڈز اسلام علیکم دوستو ہماری زندگی میں ایسے بے شمار دلچسپ سوالات ہوتے ہیں جن پر ہم اکثر توجہ نہیں دیتے اور ان کے جوابات نہیں جان پاتے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی انٹریسٹنگ سوالوں کے جواب اور فیکس بتاؤں گا جیسا کہ ایک انسان اگر اپنے تمام مسلز کی فورس لگا دے تو کتنا وزن اٹھا سکتا ہے اور جب ہم اپنی آواز ڈیکورڈ کر کے سنتے ہیں تو ہمیں اپنی آواز اتنی اچھی کیوں نہیں لگتی انسانی جسم ایک ناقابل یقین مشین ہے جو مختلف کارناموں اور کاموں کی ایک وسیع رینج سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے جبکہ ہم اکثر طاقت کو بھاری وزن اٹھانے کی صلاحیت کے ساتھ جوڑتے ہیں لیکن یہ واقعی قابل غور ہے کہ ایک انسانی جسم میں پائے جانے والے مسلز میں کتنی طاقت موجود ہے اگر غور کیا جائے تو ہم اپنی ڈیلی روٹین میں کچھ بھی اٹھائیں جیسا کہ ایک پانی سے بری ہوئی بالٹی یا وزش کرتے ہوئے ڈمبلز ایسے وزن اٹھانے کیلئے ہم اپنے بازوں کے مسلز کو استعمال کرتے ہیں اور ایسے ہی اگر کسی طرح سے ہم اپنے جسم میں موجود تمام مسلز کی فورس ایک ساتھ ایک ہی ڈائریکشن میں لگا دیں تو ایک انسان پچیس ٹن تک کا وزن اٹھا سکتا ہے مطلب یہ کہ ایک انسان ٹیکنیکلی چار بڑے بڑے ٹرکس اٹھا سکتا ہے دوستو ہم لوگ اکثر ویٹس ایپ یا کسی بھی سوشل میڈیا پلاتفارم پر جب کسی کو وائس نوٹ بھیجتے ہیں اور پھر جب اپنی آواز دوبارہ سنتے ہیں تو وہ کافی عجیب لگتی ہے بلکہ بعض وقات تو بری بھی لگتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اس سوال کو اگر آسان الفاظ میں ایکسپلین کیا جائے تو جب ہم بولتے ہوئے اپنی آواز سنتے ہیں تو وہ دو طرح سے ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے ایک تو ہمارے مو سے نکل کر ڈائریکٹ ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے اس کو ائر کنڈکشن کہتے ہیں اور دوسرا ہماری بوڈی کے اندر ہی ہماری ہڈیوں سے ہوتے ہوئے ہمارے کانوں میں پہنچتی ہے اس کو بون کنڈکشن کہتے ہیں اور جو آواز ہڈیوں کے ذریعے پہنچتی ہے اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں بیس بھی شامل ہوتی ہے لیکن جب ہم کسی انسان سے بات کرتے ہیں تو اس کی آواز ہمیں ایک ہی راستے سے سنائی دیتی ہے اس انسان کے مو سے نکل کر سیدھا ہمارے کانوں میں یعنی صرف ائر کنڈکشن کے تھرو ہی پہنچتی ہے اس آواز میں بیس یعنی بون کنڈکشن شامل نہیں ہوتے جو ہم صرف اپنی آواز میں سن سکتے ہیں اس لیے اس کی آواز کی کوالٹی ہمیں اچھی نہیں لگتی اس لیے جب ہم اپنی آواز فون پر ریکارڈ کر کے سنتے ہیں تو وہ ہمیں اپنی آواز سے تھوڑی مختلف لگتی ہے اور شاید اتنی پسند بھی نہیں آتی دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ مشہور کوڈ رنگ پیپسی کیسے ایجاد ہوئی انیسویں صدی کے آخر میں ایک فارمسسٹ کیلپ بریڈم نے انویشن اور ریفریشمنٹ کی ایک کہانی لکھی دوستوں ایشکس نیوبنڈ نورس کیرولینا میں رہتا تھا اس نے وہاں اپنے ڈرگ سٹور یعنی دوائیوں کی دکان میں مختلف فلیورز اور کاربونیٹڈ وارٹر سے ایک انوکا کمپوزٹ تیار کیا تیار کی گئی اس ڈرنگ کا نام شروع میں بریڈز ڈرنگ رکھا گیا جس کو سن 1898 میں پیپسی کولا کے نام سے شناخ دی گئی جس کو مزید مختصر کر کے سن 1961 میں پیپسی کر دیا گیا کیلب کی ڈیڈیکیٹڈ مارکٹنگ کی وجہ سے یہ برینڈ دیکھتے ہی دیکھتے اتنا فیمس ہو گیا کہ آج پیپسی نے لوگوں کے دلوں اور فریجوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے سن 2022 میں کوکا کولا کے بعد دنیا بھر میں دوسرا سب سے مشہور سوفٹ رنگ برینڈ تھا دوستوں کہ آپ نے کبھی کسی ایسے چمگادر کے بارے میں سنا ہے جو اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس کا وزن ایک یو ایس پینی سے بھی کم ہوتا ہے بمبل بی چمگادر جس کو سائنٹیفیکلی گریسیو نیکٹریس تھونگ لون جی آئی بھی کہا جاتا ہے جو دنیا کے سب سے چھوٹے چمگادر اور یہاں تک کہ دنیا کے سب سے چھوٹے میمل ہونے کا عزاز رکھتا ہے جس کے پروں کا پھلاو محض 5.7 سے 6.7 انچز تک ہوتا ہے اور اس کا وزن جو کے تقریباً 2 گرام تک ہوتا ہے یہ چمگادر ساؤتھ ایسٹ ایشیا خاص طور پر تھائی لینڈ اور میامر میں پائے جاتے ہیں ان کی خوراک میں کیڑے مکوڑے جیسے کہ مچھر اور مکھیاں وغیرہ شامل ہیں دوستوں کے آپ نے کبھی یہ تصور کیا ہے کہ مٹی کی روٹی بھی کھائی جا سکتی ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو اس کو خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں ایسی دنیا جو اللہ کی نعمتوں سے بھرپور ہے اس کے باوجود بھی یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ کچھ لوگ صرف بھوک سے لڑنے کے لیے مٹی کی روٹی کھا رہے ہیں مٹ کوکیز جنہیں کلے کوکیز یا ڈرٹ کوکیز بھی کہا جاتا ہے جو انتہائی غربت کی علامت ہیں یہ زیادہ تر ہیٹی اور ایفریقہ کے کچھ حصوں میں نظر آتی ہیں لوگ یہ کوکیز مٹی میں پانی نمک اور بعض اوقات تیل ملا کر بناتے ہیں جو کہ نہ ہونے کے برابر نیوٹرینٹس پروائیڈ کرتے ہیں دوستو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں ضرورت مندوں کی مدد کرنے اور عالمی غربت سے لڑنے کے لیے مزید کچھ کرنا چاہیے اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا آزار بار شکر ادا کرنا چاہیے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ